ازرائیل حماس ید کے بیچ لیبنان کا ہجباللہ بار بار ڈنکے کی چوٹ پر اسرائیل کو جنگ کے لیے للکار رہا ہے حال ہی میں ہجباللہ کے مکھیا حسن نصر اللہ نے اپنے ایک سمبودن میں کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ آر بار کی لڑائی کے لیے تیار ہے وہیں آئی ڈی اف نے بھی ہجباللہ کے ساتھ سیدھی جنگ کی ایک یوجنا کو منجوری دے دی ہے اور ان پورے گھٹنا کرموں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ کبھی بھی سیدھی جنگ چھڑ سکتی ہے لیکن امریکی راشپتی جو بائیڈن شروعات سے ہی نہیں چاہتے کہ اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ سیدھی جنگ ہو کیونکہ پچھلے آٹھ مہینوں سے آئی ڈی اف پہلے ہی گازہ میں جنگ لڑ رہی ہے جس سے اس کی سین نے طاقت میں گراوٹ آئی ہے لیکن حقیقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان ساری خامیوں کو درکنار کرتے ہوئے نیتنیاہو ہجباللہ کے ساتھ جنگ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہجباللہ کے ساتھ یدھ کرنا اسرائیل کے لیے آسان ہوگا تو آپ کو بتا دیں کہ اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ خود امریکہ نے یہ مانا ہے کہ ہجباللہ کے ساتھ جنگ میں اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم کمزور ثابت ہو سکتا ہے جی ہاں جس آئرن ڈوم کو لے کر اسرائیل اپنی ابھیج سرکشہ کا دمب بھرتا ہے وہی ایئر ڈیفنس سسٹم اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا اور یہ بات امریکہ کے تین ادھیکاریوں نے سی این این نیوز کو بتائی ہے امریکی ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ لیبنان کے پاس مسائلوں اور ڈرونز کا ایک ایسا بڑا جکھیرہ ہے جو آئرن ڈوم پر بھاری پڑ سکتا ہے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بھی ان کے سامنے یہ آشنگ کا ویقت کی ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ کو لگتا ہے کہ اسرائیل لیبنان میں زمین اور ہوا سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے وہی دوسری طرف ہجبولہ بھی لمبے وقت سے ایران سے گائیڈڈ ہتھیاروں کا جکھیرہ لے رہا ہے جس کو لے کر اسرائیل کئی بار چنتا جاہر کر چکا ہے اور اس سب کے بیچ ہجبولہ نے جون دو ہزار چوبیس کی شروعات میں ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں اس نے آئرن ڈوم کی بیٹریز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور پچھلے کئی دنوں سے ہجبولہ نے اسرائیل پر سٹیکتہ سے حملہ کرنے والے بم اور مسائلیں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے حالکہ ان تمام خبروں کے بیچ اسرائیل کے لیے راحت کی خبر یہ ہے کہ امریکی ادھکاریوں نے اس بات کو بھی سویکار کیا ہے کہ اگر اسرائیل کا ہجبولہ کے ساتھ پون ید ہوتا ہے تو اسے اترکٹ ائر ڈیفنس سسٹم کی ضرورت پڑے گی تو امریکہ ایسے حالاتوں میں اسرائیل کو اترکٹ ائر ڈیفنس سسٹم دے گا حالکہ موجودہ حالاتوں کو لے کر امریکی ادھکاری کافی چنتیت ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل لیبنان پر حملہ کرنے کے لیے کافی گمبھیر ہیں یہ بات امریکی ودیش منتری انٹینی بلنکن نے اپنے میڈلیس دورے کے دوران عرب دیشوں کے ساتھ کہی تھی لیکن امریکہ اس بات کو بھی مان رہا ہے کہ ہجبولہ آج کے سمیہ میں زیادہ طاقتور ہے اس کے پاس ڈیر لاکھ سے زیادہ راکٹس اور مسائلے ہیں اور سب سے چنتا والی بات یہ ہے کہ ہجبولہ کے پاس ہزاروں سٹیک حملہ کرنے والی گائیڈڈ مسائلے ہیں جو اسرائیل میں بھاری تباہی لاسکتی ہیں اس کو لے کر کانگریشنل ریسرچ سرویس کا کہنا ہے کہ ہجبولہ کے پاس ہماس سے کئی گناہ زیادہ لڑاکے ہیں ہجبولہ کے پاس چالیس سے پچاس ہزار پیدل لڑاکے ہیں حالانکہ ہجبولہ کے پرمک حسن نصر اللہ نے حال ہی میں اپنے سمبودھن میں کہا تھا کہ ہجبولہ کے لڑاکوں کی سنخیہ ایک لاکھ کو پار کر چکی ہے اس میں ایلیٹ رادوان فورس کے لڑاکے بھی شامل ہیں جن کے پاس سیریا میں کئی سالوں کی جنگ کا انوبھاو ہے موسیقی 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 موسیقی